دوستو بولیوٹ ابنیتا دھرمیندر ہندی سنما جگت کے دگج ابنیتاؤں میں سے ایک ہے اپنی دمدار بوڈی اور خوبصورتی کے چلتے انڈیسٹی میں دھرمیندر ابنیتریوں کے بیچ کافی پاپلر تھے دھرمیندر کا جنم 8 دسمبر 1935 کو پنجاب میں ہوا تھا جتنا دلچسپ دھرمیندر کا فلمی سفر رہا ہے اتنا ہی دلچسپ ان کی پرسنل لائف تھی آج ہم آپ کو شولے کی شوٹنگ کے دوران کا ہیما اور دھرمیندر سے جڑا ایک دلچسپ قصہ بتاتے ہیں تو دوستو بیوڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کر دینا دوستو فلموں میں آنے سے پہلے دھرمیندر نے شادی کر لی تھی ان کی پہلی پتنی کا نام پرکاشکور ہے ان کے دو بچے سنی دیول اور باو بی دیول بھی پیدا ہو چکی تھے لیکن جب پہلی بار دھرمیندر نے ابنیتری ہیو مالنی کو دیکھا تو ان کی خوصورتی پر دل ہار بیٹھے اس بیچ دونوں نے ساتھ میں کام بھی کیا دونوں کے بیچ قریبیاں بڑھنے لگیں اور افیرز کی خبریں سامنے آنے لگیں اسی دوران دھرمیندر اور ہیما مالنی کی ایک بولڈ تصویر سامنے آئی جس نے پوری بولی ورڈ انڈسٹری میں ہنگامہ مچا دیا دوستو قصہ ان دنوں کا ہے جب ہیما اور دھرمیندر فلم شولے کی شوٹنگ کے لیے چینے گئے تھے اس فائیو اسٹار ہوتل میں فلم شولے کی پوری ٹیم رکھی ہوئی تھی اس دوران فلم کے ڈائریکٹر دھرمیندر اور ہیما کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے کمرے کے پاس پہنچ گئے اور بینہ دروازہ کھٹ کھٹ آئے ہی ان کے کمرے میں دھمک پڑے دوستو کمرے میں ڈائریکٹر نے دھرمیندر اور ہیما کو ایک چادرم لپٹے ہوئے دیکھ لیا جس کے بعد دونوں کے ساتھ انہوں نے ایک تصویر لے لی تھی جو لیک ہو گئی تھی دوستو سال 1989 میں دھرمیند نے ہیما مالنی سے شادی کر لی تھی لیکن انہوں نے اپنی پہلی پتنی کو پرکاش کور کو تلاک نہیں دیا تھا دھرمیند نے فیصلہ کیا نہ ہی ہوایا اپنی پہلی پتنی کو چھوڑیں گے اور نہ ہی اپنے بچوں کو چھوڑیں گے جس کے بعد دھرمیند نے ہیما سے شادی کرنے کے لیے مسلم دھرم کو اپنا لیا تھا آج دھرمیند اپنی دونوں پتنیوں اور بچوں کے ساتھ خوشحال جندگی جی رہے ہیں جو دوستو آپ کو یہ قصہ کیسا لگا مجھے کمیر میں جرور بتانا اور ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ